اپوزیشن کے پاس کوئی نظریہ نہیں نہ ہی بجٹ میں دلچسپی ہے فضل رحمان کی جماعت نے ایوان کو ہائی جیک کیا عوام نے ان کے احتساب کے لیے ووٹ دیا نورلی کی اصل پریشانی اس ہارڈار کی واپسی ہے فواد چہدری کو اپوزیشن تقسیم نظر آنے لگی بولے شہباز شریف کی تقریر میں اپوزیشن عراقین نے ہی رکھنا ڈالی اپوزیشن کو بجٹ پر بحث کا مشورہ بھی دے گا لیکن ان کو پیسوں سے اتنا عشق ہے کہ یہ اپنی زندگیاں دعو پر لگا دیں گے پیسے نہیں دیں گے یہ اپوزیشن کا ایک ہی نیرٹیو ہے کوئی اور نیرٹیو کوئی پاکستان میں آپ نے ایک دن مجھے بتائیے انہوں نے آکے کبھی مہنگائی کے اوپر بات کی ہو انہوں نے پاکستان کے عوام کے کرائسز کے اوپر کبھی کوئی بات کی ہو انیس سو پچاسی سے یہ لوگ شروع ہوئے ہوئے ہیں صرف ایک نیرٹیو ہے کہ ہمارے پاپا ان کو رہا کر دو ہمارے ابو چھوڑ دو ہمارے پیسے ماف کر دو کوئی چوتھا نیرٹیو بھی نہیں ہے ہمیں تو لوگوں نے ووٹیز لیے دیا ہے کہ آپ ان کا اتصاب کریں گے ہم ان کو اس کے اوپر ریلیف دیں گے تو لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے اور پکڑنا بھی چاہیے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں ماشاءاللہ ان کے وہ ابھی جیلوں میں ہیں اب اگلا مرالہ ریکاوری کا ہے ان کو یہ جو گبراہٹ ہو رہی ہے جو یوکے کے ساتھ ہمارے مذاکرات بڑے کامیاب گئے ہیں اور عساق دار کی جو واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے اصل پریشانی ان کی یہ ہے اور انہوں نے اس کے اوپر ایک معاملہ جو ہے وہ کھڑا کیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن کی تقسیم واضح ہوئی ہے یہ واضح ہوا ہے کہ اپوزیشن ایک اکٹھی نہیں ہے دوسرا یہ کہ ان کے پاس نیرٹیو نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ ان کی دلچسپی کوئی بجٹ وغیرہ میں نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کو چاہیے تھا کہ وہ بجٹ پر بحث کرتے تاثر یہ جا رہا ہے کہ اسمبلی سیشنز کو استعمال کیا جاتا ہے مجرموں کو بچانے کے لئے شہباز شریف کا کیس ہمارے سامنے ایک مثال ہے اربحہ روپے کے الزامات تھے ان میں تفتیش ان سے مناسب طریقے سے نہیں ہو سکی کیونکہ وہ تو رہے اسمبلی میں